موسیقی کہ امام مہدی کی پشینگوئی سے متعلق جس میں کہ وہ سلیب کو توڑے گا اور خنزیر کو ختم کرے گا کیا اس سلسلہ میں حضرت مسیم عبداللہ السلام نے کہاں تک کامیابی حاصل کی ہے امام اول تو یہ کہ سوال درست فرمالیں امام مہدی کے حوالے سے نہیں فرمایا بلکہ مسیح کے حوالے سے فرمایا اور اس میں بڑی گہری حکمت ہے ان کا جھوٹا خدا جو بنا ہوا ہے فرضی خدا کہنا چاہیے وہ مسیح ہے اور اللہ کی شان دیکھیں مسیح کو امت محمدیہ میں پیدا کر کے اس سے ان کی سلیب توڑنے کا کام لے گا اس سے زیادہ پر حکمت کلام اور کیا ہو سکتا ہے کتنی گہری منطق ہے اس میں رسولت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسیح اصل مسیح ہے وہ تو سلیب کا دشمن تھا اور ان لوگوں نے اس کو سلیب کا حصہ بنا کر پوجہ شروع کی ہوئی ہے اس لئے آنے والے کو مسیح کا لقب دینے میں یہ بھی حکمت ہے کہ جو اصلی اور حقیقی مسیح ہے وہ آئے گا تو امت کی امت محمدیہ میں محمد رسول اللہ کی غلامی کی طور پر آئے گا کہاں خدا کا بیٹا اور حاکم سب نبیوں پر کہاں رسول اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والا مسیح اور اس کا اولین کام یہ ہو کہ سلیب کو توڑ دے گا اب سوال یہ ہے کہ مسیح جو اس کی بات ہو رہی ہے وہ اصلی اور حقیقی ہے یا جماعت احمدیہ کا عقیدہ درست ہے کہ یہ ایک تمثیلی نام ہے جو اس کو دیا جائے گا یہ فیصلہ کرتے ہی حدیث کی سمجھ آ جائے گی اگر حقیقی ہے تو پھر سلیب بھی حقیقی پھر جیسا مسیح پرانا اور اصلی ویسا ہی سلیب بھی حقیقی ہوگی پھر آتے ہی مسیح کا کام یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں سلیبیں توڑنے کا سفر اختیار کرے ساری دنیا میں جتنی سلیبیں ہیں اتنے انسان بھی نہیں یہ جو کیتھلک ممالک ہیں ان میں تو سلیبوں کی اسی قصرت ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وہ سلیبیں توڑے گا اور پیدل چلے گا اس کے گھوڑے کی کوئی بات نہیں دجال کو تو گدہ مل جائے گا بہت تیز رفتار ہوگا مسیح بھی چاہ رہا ہے کس سواری پر پھر کے وہ سلیبیں توڑتا پھرے گا اور ساری دنیا میں سلیبیں توڑ کبھی نبی ایسا دیکھا ہے آپ نے کہ جا رہا ہے تلاشی نکالو جی جیسے پولیس چھاپیں مارتی ہیں گھروں میں سلیبوں پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا ان معنوں میں نہیں ہو سکتا ایک کامل فہن اقل کا نبی ایسا جو حکمتوں کا سرچشمہ تھا وہ ایسے نبی کی پشگوئی کر دے جس کے متعلق قرآن سنت میں اشارتاں بھی ذکر نہیں کرتا کبھی کوئی نبی ایسا ہوئے جو اس طرح سلیبیں توڑتا پھرے دنیا میں یہ ظاہری طور پر بعض علامتیں توڑنے لگے لیکن سلیب ٹوٹنے کے ایک مو ظاہری مانا یعنی ظاہر مانا ہے مگر حقیقی نہیں وہ مانوی طور پر وہ پہنائے جائے گا مفہوم یہ ہے کہ جو سلیب کی طاقت کو توڑ دے گا جو سلیب کے دلائل کی کمر توڑ دے گا ایسی دلیل پیش کرے گا کہ سلیب باقی نہیں رہے گی یہی مانا ہے جو اقل کا مانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ کی ذریعہ منصوب ہو سکتا ہے اس پہلو سے آپ ساری امت کے عقائد کا متعلق کر لیں آج کل جماعت احمدیہ کے مخالفین علماء کا جو ہم پر قتل و غالت کا فتوہ ہے اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ مسیح کو فوت شدہ مانتے ہیں مسیح کے زندہ آسمان پر جانے کے قائل نہیں ہیں اور یہی وہ عقیدہ ہے جو حضرت مسیح محمد نے ہمیں سمجھایا کہ سلیب کی زندگی مسیح کی زندگی سے وابستہ ہے مسیح کو مار دو تو سلیب ٹوٹ جائے گی اور مسیح کو مارو قرآن اور حدیث کے حوالے سے مسیح کو مارو نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی اہدنامہ جدید کے حوالے سے پھر دیکھو ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا چنانچہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اس مضمون کو بہت ہی پیارے انداز میں بھی ہوں بیان فرمایا کہ مجھے خدا نے اس سلیب کو توڑنے کیلئے بھیجا ہے جس نے مسیح کے بدن کو توڑا تھا یعنی انتقام مسیح کی حق میں ہے اور اس کے دین کا بھی تباہ کر دیا تو یہ کسر سلیب ہے یہی وجہ ہے کہ عیسائی دنیا میں احمدیوں سے مقابلہ کرنے سے بہت سخت لوگ گھبراتے ہیں سب سے زیادہ دشمنی پادریوں کو ہم سے ہے اور یہاں وہ ایسے اشتہار بھی شائع کرتے ہیں انگلین میں ابھی حالی میں ہو چکے ہیں بڑے سخت تاثب کے جو مولویوں سے دلیلیں لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ان کے مزد صاحب نے ہمارے نبی کی ہمارے ابن اللہ کی بڑی سخت اتک کی ہے بڑی گستاخیاں کی ہیں اور یہ کہہ کر جوش دلاتے ہیں اور مسلمان ساتھ چلتے ہیں پیچھے مولویوں کے چیلے جتنے ہیں کیوں ہوں ایسی دشمنی ہے اس لیے کہ سلیب توڑ دی ہے ہم کہتے ہیں دلائل سے آؤ ہمارے سامنے ہم سلیب توڑتے ہیں تم اس کو ثابت کر کے دکھا دو تو سلیب وہ ٹوٹتی ہے جو دلائل سے تو وہ ٹوٹتی ہے اور حضرت مزد صاحب کے سوا اور کون ہے جس نے یہ کام کر کے دکھایا ہو اگر آپ غیروں کی گواہی چاہتے ہیں تو جو حضرت مسیح مولویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن علماء تھے ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک اقرار رکھتا ہوں تو نور محمد صاحب کیا نام تھا نقش بندی کس کھا کس اشرف علی صاحب اشرف علی صاحب تھانوی کے قرآن کریم کے ترجمے پر نوٹ دیتے ہوئے جہاں حضرت مسیح کا ذکر ملتا ہے مولی نور محمد صاحب چشتی نقش بندی لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جبکہ عیسائی ہندوستان کو کلیتاً عیسائی بنانے کے خواب دیکھ رہے تھے اور نہ مسلمانوں کے پاس دفاع کی طاقت تھی نہ غیروں کے پاس اُس زمانے میں پادری لحفرائے امریکہ سے تمام اُن کی دولتوں اور دنیاوی ذرائع کے سہارا لے کر آیا یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ میں آنن فانن شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک سارے ہندوستان کو عیسائی بنا لوں اور اُس کا اقرار سنیں مولی صاحب کا اُس وقت مرزا مولوی غلام مولوی لکھتا ہے اُس نے مولوی غلام احمد قادیانی سامنے اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہا اُس کو کہ جس مسیح کو تم خدا کا بیٹا بنا رہے ہو میں اُس کی موت ثابت کرتا ہوں چنانچہ اس ایک دلیل کی طاقت سے پادری لحفرائے کے چھکے چھڑا دیئے اور وہ ہفتہ اشرہ میں ہی اُس کی سفلے پیٹے گئی اور واپس بھاگ گیا یہ جو اقرار ہے یہ ایک ایم دی کا تو نہیں کسی نیوٹرل مولوی کا نہیں مخالف مولوی کا ہے تو قصے سلیب تو ہو گئی جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے اس طرح سلیب ٹوٹتی ہے عقائد کی روح سے ورنہ سلیبیں توڑنے کا تو مقصد ہی کوئی نہیں اور اگر یہ بات درست نہیں ہے تو مولوی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مسیح اترے جو پہلے سلیبیں توڑے پھر سور مارے تب جا کے ان کو روحانی زندگی ملے گی کیسا خوفناک نقشہ ہے کبھی کسی قوم کو ایسی خوفناک افہیم میں مبتلانی بنا کیا گیا جیسے یہ افہیم ہے کہ تو آرام سے بیٹھے رہو جو گناہ کرنے ہیں بشک کرو ہمیں نہ چھوڑنا پلیز ہماری امامت ہماری سیادت ہماری قیادت کو خطرہ نہ ہو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے جو مرضی کرتے پھر ہو امت محمدیہ ہو تم پھر بھی تم بخشے جاؤ گے لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تمہیں عمل کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ایک زمانہ آئے گا جب مسیح اسمان سے نازل ہوگا وہ اسلام کے سارے دشمنوں کو بھی مار دے گا اور سور کا تو نشان نہیں چھوڑے گا دنیا اس کا بیج مار دے گا اور صلیبیں توڑ دے گا اب بتائیں یہ نجات کا تصور ہے جس کے اوپر آپ زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں اتنا کچھ گزر گیا عالم اسلام سے پارا پارا ہو گئی امت فتنوں میں مبتلا ہر قسم کی برائیوں نے جنم لے لیے ایک ملک پاکستان میں اتنی برائیاں ہو گئی ہیں کہ سارے اسلام عالم اسلام میں بانڑ دی جائے تو ان کو بھی کالا کر دے گی کونسی برائی یہ جو وہاں نہیں ہے سب مولوی خوش جائیں کچھ نہیں کہیں دیکھو ہمیں نہ چھوڑنا احمدی نہ ہو جائیں دو اسلام کے تقاضی ہیں بس یہ سب جہالت کی باتیں ہیں کچھ ہوش کریں عقل سے کام لیں ایسا مسیح جو اس طرح کے سلیبیں توڑے اور ظاہری سور مارے یہ مولوی کی تصور کا مسیح ہے حقیقی نہیں ہے وہی مسیح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کے پیغام کی حفاظت کے لیے آپ کے پیغام کے دفاع کے لیے سلیب کی روح توڑنے کے لیے آئے گا اور وہ آ چکا ہے ہمارے نزلی اس نے دلائل کی روح سے ان کے مموں بند کی ہیں